تو دوستو آج ہم بات کریں گے گلوگ ٹیشٹیل کے سٹوک کے بارے میں گلوگ ٹیشٹیل کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنوں ملا تھا جس کے بعد ہم کو سٹوک میں لور لو لو ہائی واپیٹرین یہاں پر دیکھنے کا مل لیا تھا لیکن پر سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں تیجی تنہوں ملا لیکن یہاں پر سٹوک لمبے سمیں تک یہاں پر سسٹین نہیں کر بایا اور آگہر ہم کو شاک گرابرت دیکھنوں ملیں لیکنا ابھی پچھلے کچھ ٹیشٹریڈنگ سیزن سے ہم کو اگر یہاں پر سٹوک میں ریکابری اگن دیکھنوں مل لئی ہے آج بھی ہم کو سٹوک میں 9.49% کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹوک میں یہ تیجی کنڈینی ہو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیزن میں ہمارے پاس سٹوک میں 3.35 کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنوں ملے گا اگر سٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آسم کو سٹوک میں 3.90 اور اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو سٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنوں مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 4.40 دینی آسم کو سٹوک میں 5 دینی آسم کو سٹوک میں 5.5 اور 6.7 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیزن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 2.80 جیرو کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک میں 2.45 اور 2.15 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سہل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے گا